یہ آیت مبارکہ کو ادھر سے نکال لیا جاتا ہے اتنا حصہ پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشاہت فرمایا اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ نے فرادمی رشاہت فرمایا اے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ آیت مبارکہ دیکھیں مردوں کو جب رسول اللہ نہیں سنا سکتے تو کوئی اور کیا سنا سکتا ہے عزیز آن اگرام خبر پہلے یہ دیکھئے کہ مردیں ہیں کون پہلے ڈیسائٹ کریے چونکہ قرآن اتنا پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہے وہ قرآن کے جہاں سے آپ کا دل آیا آپ نے نکال لیا جہاں آپ کو بات سمجھ میں نہیں ہے آپ نے چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَاءَ اور اے میرے حبیب آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے مردوں کو نہیں سنا سکتے بہروں کو سنا نہیں سکتے اپنی بات اِذَا تَوَلْلُوا مُدْمِلِينَ جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں میں آپ سے پوچھتا ہوں مردے کبھی پیٹ پھیر کر بھی جایا کرتے ہیں عزیز آنگرہ مخضر میں یہ سوال میں کرنا ضروری ہے آپ کہہیں مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا حضور نہیں سنا سکتے اللہ تعالیٰ آگے بھی تو فرمارا ہے وہ جب اس رق نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں عزیز آنگرہ مخضر مردہ نہ پیٹ پھیرتا ہے نہ سر پھیرتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے مردہ پیٹ پھیر کر چلا جائے مردہ اگر چلنے پھننے لگ جائے تو پھر وہ مردہ کہا رہ گیا وہ تو زندہ ہو گیا عزیز دوستو آیت آب ہی لی گئی ہے آیت پوری نہیں لی گئی اب یہ کون ہے نہیں سننے والے ایک مقام پر اکشارت کرنا ہے اے میرے حبیب وہ پہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں نابینا ہیں وہ لوٹنے والے نہیں یہ کس کے بارے میں ہے بھائی پہلے ڈیسائیڈ کریے یہ ہے کس کے بارے میں تجھے کہتے ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے تو جن کی آیت ان پر پڑیا ادھر کی آیت ادھر ادھر کا مار ادھر لا ادھر کا مار ادھر اللہ یہ کام ہونا نہیں چاہیے عزیز آنگرہ ہر آیت کے پیچھے پس مندر اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے بشاہت رہا تھا میں میرے حبیب آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے اپنی گمراہی سے کن اندھوں کو ہدایت کیا اندھے کبھی صاحب ہی نہیں بنے کیا اندھے لوگوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا کن اندھوں کی بات ہو رہی ہے یہ ان اندھوں کی ان پیروں کی ان گمہ کی بات ہو رہی ہے جو حضور کے کلام کو سنتے ہوئے بھی اپنا موں پھیل لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب جو تجھ سے موں پھیل لے تیری بات پر انتفاق نہ کرے تیری بات پر توجہ نہ دے تو بلائے پھر بھی اسلام کی طرف نہ آئے میرے حبیب وہ زندہ نہیں ہیں پوری دنیا ان کو زندہ کہتی ہے میں ان کو مردہ اطہا کرتا ہوں زندے تو وہ ہیں جو تیری بات کو خبول کر لیا کرتے ہیں پہلے پڑھو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ بھی ہم مردہ ہیں عزیز وسلم یہی بولنا پڑے گا چونکہ آج ہی بات دے کر قرآن کی پڑھ لینا اس کا استعمال کرنا اور غلط مانا میں بہت سے قاس طور پر یہ انسٹرز ہوئے ہیں کہ ذہنوں میں یہ آیت بار بار بٹائیں مردوں کو حضور بھی سنا سکتے بھائی آپ ہم کیا سنا سکتے ہیں عزیز آنگرامی قدر مردوں سے مطلب چلتے پھڑتے مردے ہیں جو حضور کی بات کی طرف انتفات نہیں کیا کرتے جو حضور کو مانے وہ زندہ اور جو حضور سے مو پھیلے وہ مردہ اور جو حضور کو مان لے وہ مر کر بھی زندہ اور عزیز آنگرامی قدر جو حضور کو نہیں مانے وہ چلتے پھڑتے ہوئے بھی مردہ زندگی اور موت کا دیفنیشن کیا ہے حضور کے وفادار ہو جانا اس کا نام زندگی ہے اور حضور سے بے وفائی کرنا اس کا نام موت ہے اب دنیا کسی کو بھی مردہ کہے کسی کو بھی زندہ کہے قرآنی کونسپ کیا ہے اے میرے حبیب جو تیرا غلام ہو جائے جو تیرے نام پر اپنی جان دے دے جو میرا مصطفیٰ کا غلام بن کر اپنی جان دے دیتا ہے لوگوں کو کچھ بھی کہنا مردہ نہیں کہنا مصطفیٰ کے غلام کبھی مردہ نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اب یہ مردے خود نہیں سلتے حضور کی بات نہیں اور دنیا کو کہتے ہیں مردے نہیں سلتے بھائی تم خود ان مردوں میں شامل ہو جن کا کلاب یہاں پر آرہا ہے اتنے موڑی سیک ٹکنیک ہے اس کو سمجھنا ہمیں ہوگا زندگی کیا ہے موت کیا ہے زندگی حضور سے وفا کا نام ہے حضور کے در پر قربان ہو جانے کا نام ہے حضور سے لوگانے کا نام ہے حضور پاک علیہ السلام کی باپوں کو خبول کر لینے کا نام ہے میرے دوستو یہ آیت مبارک آقا پھر اللہ نے آگئے رشاہ درمہ ان تسمعوا اللہ من یکمنوا بی آیاتنا میرے حبیب آپ ان کو اپنی بات سنا سکتے ہیں کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں مطلب کیا ہے جو ایمان لائے وہ زندہ اور جو بے ایمان ہے وہ مردہ